بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد عقیقہ کرنا مستحب ہے عقیقہ کرنا چاہیے بعض فقہ کے نزدیک عقیقہ کرنا سنت مؤکدہ ہے عقیقہ کے بہت سارے فضائل ہیں بہت سارے فوائد ہیں اس لیے بچے کی ولادت کے بعد ساتھویں دن کوشش کریں کہ عقیقہ ہو جائے ساتھویں دن اگر نہیں کر سکے تو چودھویں دن اور اگر چودھویں دن نہ کر سکے تو اکیسویں دن کر لیں یا پھر زندگی میں جب موقع ملے بالغ ہونے سے پہلے پہلے اپنے بچے یا بچی کا لڑکے یا لڑکی کا عقیقہ کر دینا چاہیے اگر بچے بالغ ہو گئے تو باپ پر سے یہ حکم ساقیت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرے ساقیت کا مطلب ختم ہو جاتا ہے اگر لڑکے یا لڑکی جن کا عقیقہ نہیں ہوا ہے وہ خود اپنی طرف سے عقیقہ کر لینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا لڑکا ہو یا لڑکی مرد ہو یا عورت اگر وہ اپنا عقیقہ خود کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں ہوں کہ بعض لوگ مالی تنگی کی وجہ سے کاروبار کے نہ چلنے کی وجہ سے عقیقہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر لڑکا یا لڑکی کے نانا یا نانی اپنی طرف سے عقیقہ کرنا چاہے تو کیا عقیقہ کر سکتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ اس طرح بھی عقیقہ ہو سکتا ہے اس طرح بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے حضور علیہ السلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی ولادت پر دو دو بکرے عقیقہ کے طور پر زباہ کیا تھا عقیقہ کا گوشت آپ چاہے تو تقسیم بھی کر سکتے ہیں اور کچھ گوشت اپنے پاس رکھ کر اس کو مہمانوں میں بنا کر کھلا بھی سکتے ہیں یا چاہے تو پورا گوشت تقسیم بھی کر سکتے ہیں یا اگر اللہ تعالیٰ نے وسعاد دی ہے گنجائش ہے تو پھر آپ سارا گوشت رکھ کر اس کو بنوا کر پکوا کر اسراف اور فضل خرچی سے بچتے ہوئے سادے سیدھے انداز میں عقیقہ کر سکتے ہیں اس کا گوشت کھلا سکتے ہیں اس کا کھانا بنا کر بھی کھلا سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لڑکی ہو تو ایک بکرا ہے اور اگر لڑکا ہو تو دو بکرے ہیں یا بکریاں ہیں یا دو مینڈے ہیں تو برحال بکری ہو بکرا ہو مینڈا ہو کسی سے بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے عقیقے کے وقت کے سلسلے میں یہ بات آ چکی ہے کہ ساتھویں دن کرنا مستحب ہے یہ بات بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ عقیقے کے فوائد میں عقیقہ جس بچے کا ہو جاتا ہے وہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے اور بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں اور حالات جو لڑکے پر آنے والی ہے اس سے یہ عقیقہ کرنا حفاظت کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے اور چونکہ پیٹ میں رہنے کے بعد بہت ساری اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں اور حالات سے نکال کر بسہولت ولادت کے مراحل سے پار کراتے ہوئے لڑکا عطا فرمایا ہے لڑکی عطا فرمائی ہے تو بطور شکرانی کے جل سے جل کوشش کر کے عقیقہ کرنا چاہیے بعض لوگ بہت وقت لیتے ہیں سالہ سال اس سلسلے میں انتدار کرتے ہیں یہاں تک کہ شادی بیعہ کا موقع آ جاتا ہے تو شادی سے ایک دن پہلے دو دن پہلے عقیقے کے عنوان پر لوگوں کو جوڑتے ہیں جمع کرتے ہیں یہ بعض ذہن میں ہونا چاہیے ہماری نیتوں کو تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہمارے عزائم اور ارادوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں شادی سے ایک دن پہلے عقیقہ کرنا یہ مناسب سمجھ میں نہیں آتا یہ رسم اور رواج کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اس لئے اس سے بھی بچیں برحال کوشش کریں کہ جل سے عقیقہ بچے یا بچی کا ادا ہو جائیے یہ مسئلہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر بڑا جانور جیسے بیل ہے اونٹ ہے اس میں اگر کوئی اپنا عقیقہ کرانا چاہتے ہیں تو کیا کرا سکتے ہیں جواب یہ کہ کرا سکتے ہیں اس میں ساتھ حصے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر دو لڑکے ہیں تو ان کے چار حصے بن جائیں گے اور باقی تین حصے ہیں تو تین لڑکیاں اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو تین لڑکیاں ایک ایک حصے کے حساب سے سات حصے پورے کے پورے عقیقے کے شمار کر لیے جائیں گے یا آپ کے بھائی کے بچے ہیں یا آپ کے بہن کے بچے ہیں یا خاندان یا رشتہ دار میں اگر کوئی مشترکہ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں جانور خرید کر تو جانور میں مشترکہ حصوں میں بھی عقیقے کے حصے لیے جا سکتے ہیں ایک جانور کو خرید کر سات حصے ہیں الگ الگ حصے ایک ایک کے نام پر لڑکے ہیں تو دو دو حصے لے کر بڑا جانور بھی عقیقے میں زباہ کیا جا سکتا ہے بڑے جانور میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے برحال یہ عقیقے سے متعلق کوئی ضروری مسائل تھے بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی بڑی عمر ہو جاتی ہے بڑا پہ میں پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہم اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ ہی علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارا عقیقہ نہیں ہوا تو تم خود اپنا عقیقہ کر لو اگرچہ کہ تمہاری عمر زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے تو یہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اپنا عقیقہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين